اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عرشد ہے میں بیہار سے ہوں شیخ کسی کے دو بچے ہیں بڑا لڑکا دو سال تین مہینے کا ہے اور چھوٹا لڑکا نو مہینے کا ہے دونوں کافی چھوٹا ہے میں پریشانیہ ہے کہ بڑا لڑکا ابھی تک کچھ نہیں بولتا ہے جس طرح چھوٹے کی پروریش ہو رہی ہے اس طرح بڑے کی بھی پروریش ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ دو کافی چھوٹے بچے ہونے کے باوجود ایک نیو پریگننشیس ہو رہی ہے جو ڈیڑھ مہینے کا ہے تو اسے ابوٹ کر سکتے ہیں کیا میں نے سنا ہے کہ تین مہینے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اقراہت اس میں بھی ہے لیکن آپ کے عذر کو دیکھتے ہوئے اس میں کم گناہ ہوگی کیونکہ عذر جو ہے وہ دو چھوٹے بچوں کی پرویش ایک ساتھ ہے وہ کافی چھوٹا بچہ ہے پلس ماں کی صحت بھی ہے کی میڈیکل کیا کرتی ہے صحت کے لیے یہ سب مجھے پتا چلا ہے تو آپ کی اس میں کیا رائے ہیں آپ وضاحت کریں السلام علیکم اللہ حافظ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے دو بچے ہیں اور بیوی پھر حمل سے ہو گئی ہے پیٹ سے ہو گئی ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اب ان کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہے اور میڈیکل کنڈیشن بھی ہے بیوی کا اور بچہ جو پیٹ میں ہے وہ تین ماہ کا ہے تو اس کو بچے کو کینسل کرا سکتے ہیں کی نہیں تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہیں سنا ہے کہ اگر چار مہینے سے پہلے کی بات ہو تو ایسا کر سکتے ہیں گرچہ وہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن ایسا کر سکتے ہیں چار مہینے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا جس نے کہا ہے وہ اس بنیاد پر کہا ہوگا کہ چار مہینے کے بعد اس میں جان ڈال دی جاتی ہے اور چار مہینے سے پہلے جان نہیں ہوتی ہے تو اس کو کینسل کرنا تھوڑا سا اخف مسئلہ ہے اور وہ تھوڑا سا زیادہ ڈینجر مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جان مارنے کی بات آتی ہے آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں قطن آپ کو یہ اجازت تو نہیں دے سکتا نہ یہ کہہ سکتا کہ آپ گروا سکتے ہیں اس کی کوئی انجائشیں یہ اصل میں ایک جرات کی بات ہے اور ایک ذمہ داری کی بات ہے جو عالم جو مفتی یہ فتوہ دینا چاہتا ہے کہ آپ بچہ گروا سکتے ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہے اللہ کیاں اس کو جواب دینا پڑے گا لیکن یہ کیس آپ کا ہے معاملہ آپ کا ہے یہ سارا معاملہ آپ کے آپ کو خوز دونا چاہیے تھا اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا تو اس مرحلے میں پہنچنے سے پہلے سوتنا چاہیے کچھ اور انتظام کرنا چاہیے آپ کو لیکن یہ سب کرنے کے بعد آپ کسی مفتی کو تلاش کریں اس کے کہنے پر یہ ایکشن لیں تو اس میں آپ کے ساتھ اصل میں ہمارا بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم بالکل آپ کو کوئی جواز کی سرٹیفیکٹ نہیں دے سکتے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں اور مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں ٹھیک نہیں لگ سکتا بلکہ اللہ کا خوف ہے کہ آپ ایسا کریں گے اور ہمارے کہنے سے اللہ نے اگر آپ کی گریفت کی تو ہمارے بھی گریفت کی تو حقیقت میں ہمارے پاس اس کی ہمت نہیں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ کہہ سکیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ کسی اور صفت والے اگر وہ کہہ سکتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن ہمارے پاس تو کہ یہ مشورہ دینے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو کینسل کر سکتے ہیں ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر میڈیکل کنڈیشن ہے پہلے سے دو بچے ہیں دیکھ بھال نہیں ہو سکتی ہے تو آپ تنظیم کر سکتے ہیں یعنی فاصلہ کر سکتے ہیں تحدید نہیں تحدید و نسل نہیں نس بندی نہیں لیکن تنظیم یعنی ایک فاصلہ رکھ سکتے ہیں گیپ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ سب نہ کرتی بھی باقاعدہ جو ہے آپ کی وائف کو حمل ہو چکا ہے اب اس کے بعد آپ کو سوتنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں